بانی چیرمن تحریک انصاف کو عدالت سے ریلیف مل گیا لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں سیشن کوٹ نے بری کر دیا جنشل میجسٹریٹ شاہ استکنڈی نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف سانہ سہالہ اور لوہی بھیر میں مقدمات درج کیے کہے تھے حسن اور حسین نواز بری ہوں گے یا نہیں فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا احتساب عدالت نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے دوران اس اماد ڈیپری پروسیکیوٹر نیب نے مواقف اختیار کیا کہ مقدمات میں ملزمان مرکزی ملزمان بری ہو چکے ہیں ہائی کورڈ نواز شریف مریم نواز اور سبدر کی حد تک فیصلہ کر چکی ہے وکیل سفائی نے مواقف اختیار کیا کہ جن دستاوی ذات پر عدالت نے مریم نواز کو بری کیا انہی پر نواز شریف کی بریت ہوئی نیب کوئی شواہد پیش نہیں کر پائی کیس میں مرکزی ملزم بری ہو گئے تو معاونت کے الزام میں کیس چل ہی نہیں سکتا سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سمات کچھ دیر کے بعد اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس آمیر فاروخ اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب پر مشتمل دور اپنی بینچ کیس کی سمات کرے گا سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمد قریشی نے سزاؤں کو چلنج کر رکھا ہے وزریالہ خیبر پختونخواہ کے خلاف مقدمات کی تفصیل فراہمی سے متعلق سامات پشاور ہائی کورڈ کے جسٹس شکیل احمد نے استفسار کیا کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا وکیل نے مواقف اختیار کیا کہ اب بھی مسائل ہیں پنجاب میں مقدمات ہیں جن کی معلومات نہیں عدالت نے رماغ دیئے کہ اگر یہ پنجاب میں کسی کیس میں ملوث ہیں تو آپ اس میں زمانت کرا دیں جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ یہ صوبے کے وزریالہ ہیں اور صوبے کی عوام نے ان پر اعتماد کیا ہے عوام نے ووٹ دیا ہے اور اب اس صوبے کو چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو تفصیلات نہ دیں عدالت کا تفصیلات فراہم کرنے کا حکم سمات 25 اپریل تک ملتوی وزریعظم کا سب سے زیادہ زور معیشت کی بحالی پر ہے شہباز شریف نے کہا تھا کہ ملک و مساخ معیشت کی ضرورت ہے ان کی بات کا مزاق اڑایا گیا کہا گیا یہ بات غیرائنی اور غیر قانونی ہے معیشت کو ٹھیک کرنا کہاں سے غیر قانونی ہو گیا عاظم نظیر تارڑ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نعرہ نواز شریف کی قیادت میں لگایا ہم اپنا سیاسی نقصان کر سکتے ہیں ریاست کا نہیں پنجاب کابینہ کی سالانہ اور زمنی بجٹ گرانٹ کی منظوری کی توسیق نالج پاک کو پنجاب سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ایٹھولٹی کے سپورٹ کرنے کی منظوری ایک سال میں آئی ٹی ٹاور مکمل کرنے کے ہدایت پنجاب بینک کی طرف سے بیس ہزار الیکٹرک بائکس کی فراہمی کا پراجیکٹ منظور مریم نواز نے کہا کہ کسی کی سفارش کی ہے نہ کروں گی کسی افسر کو لگانے کے لیے نہیں کہا سرکاری ملازمت میں کرپشن سیاسی وابستگی اور نائحلی برداشت نہیں ہوگی دفاتر میں بیٹھ کر لگتا ہے کہ ائر ایمبلنس کی ضرورت نہیں مگر اس کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو بروقت علاج کی ہر سہولت دینا چاہتے ہیں زین قریشی کا مریم نواز سے سلنڈر دھماکے کے متاثرین کے گھر جانے کا مطالبہ عزمہ بخاری کا رد اعمال آگیا کہتی ہیں زین قریشی کو مریم نواز سے پوچھنے کے بجائے خود شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جس علاقے میں گیس سلنڈر دھماکا ہوا یہ زین قریشی کا حلقہ ہے بانی پی ٹی آئی کی طرح اس جماعت کے ہر شخص کا وطیرہ لاشوں پر سیاست کرنا ہے ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ملدان سٹیڈیم میں سات لوگ ہلاک ہوئے تھے شاہ محمد قریشی انتظامیاں کو کہہ رہے تھے کہ لاشیں ہٹاؤ بانی تقریر کر رہے ہیں ہم نے وزرعالہ پنجاب کے ہدایت پر ایکشن لے کر متاثرین کی مدد کی ہے سی ایم سیکیٹریٹ پنجاب میں اہم تایناتیاں زیشان عاشق ملک وزرعالہ پنجاب مریم نواز کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور تاینات سائمہ فاروق کو پرسنل سیکیٹری مقرر کر دیا گیا اہمان وزرعالہ نے دونوں تایناتیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا عرقین اسمبلی کی نا اہلی کے مدد پانچ سال کرنے کی ترمیم کے خلاف سمات لاہور ہائی کورڈ نے کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے نا اہلی کے معیات پانچ سال کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا درخواست غزار کا موقف ہے کہ آرٹیکل باسرپن ایف کے تحت نا اہلی کے مدد پانچ سال مقرر کی گئی سپریم کورٹ پہلے ہی باسرپن ایف کی تشریح کر چکی ہے یہ ترمیم عدالتی فیصلوں کی خلاف پرسی ہے کل ادم قرار دی جائے موسیقی